امیتہ بچن نے تین فلموں میں چار سپرسٹار کے ساتھ مل کر مچایا تھا دھمال جانتے ہیں بولوڑ کے وید دیگت امیرے تھا امیتہ بچن کو صدی کا مہانائک کہا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ان کے امیرے کا جادو پتلے پات درشکوں سے لگا تار باکس آبزیور دیکھنے کو مر رہا ہے بولوڑ کے مہانائک امیتہ بچن کے ایکٹنگ کے فلمی درشک دیوانے ہیں اور آج بھی لوگوں کو ان کی نئی فلموں کا انتظار رہتا ہے وہ ایسے بھی امیتہ بچن پتلے پات درشکوں سے بولوڑ میں سکری ہے اور لگا تار فلموں میں کام کرتے نظر آ رہے ہیں امیتہ بچن نے اپنے فلمی کریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں باکس آبزیور دی جن میں سے کچھ تو آج بھی لوگوں کی پہلی پسند بنی ہوئے آج ہم آپ کو سال 1980 میں آئی امیتہ بچن کی ان تین فلموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اس سا کی پاس سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلموں کے لیش میں شمار تھی اور ان تینوں فلموں میں امیتہ بچن چار سپرسٹار بھرمیندر شتکوانجنہ شریلدت اور سسیوبر کے ساتھ پردے پر نظر آتے رام بررام فلم کی بات کرے تو امیتہ بچن کی یہ فلم سال 1980 میں تیسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم بنی تھی جو ریلیز کے ساتھ ہی باکس کو بھی بچھا گئی اور پھرمی ترشکو نے جمپ پر اپنا پیار اس فلم پر لٹایا تھا یہ ایک ایک ایکشن تھیلر فلم تھی جس کا ندردیشن ویجائی آنند کیا تھا امیتہ بچن اس فلم میں دھلمیندر جینات آمان اور ریکہ کے ساتھ سکرین سیر کرتے ہوئے نظر آئے تھے دوسترہ فلم میں امیتہ بچن آو سٹکوانجنہ کی جوڑی ساتھ میں نظر آئی تھی جو سال 1980 کی سو چوٹی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم بنی تھی یہ ایک ایک ایکشن ڈرامہ فلم تھی جو سلیم جاوید دورا لکھت یا جہور دورا نمیت اور راج گھوشلا دورا ندیشن تھی اس فلم میں امیتہ بچن آو سٹکوانجنہ کے ساتھ جینات آمان مکھے ایکٹریس کے روپ میں نظر آئی تھی جبکہ پریم چوبڑا آمریش پولی ہیلین پران ساہیک بھومکہ میں تھے یہ فلم باکس او بس پر جبردس ہیٹ ہو رہی تھی امیتہ بچن فلم شان میں سرید دششی کبور آو سٹکوانجنہ کے ساتھ نظر آئے تھے جو 1980 کی پاچوی سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلم بنی تھی یہ ایک ایک ایکشیم کرائیم فلم تھی جو رمیش شپی دوارہ ندیشن اور شپی فلم کے پروڈکشن بینر کے تلے تحت جپی شپی دوارہ نرمی تھی جس کی کہانی سلیم جاوی نے لکھی تھی اور اس میں سرید دششی کبور آمیتہ بچن آو سٹکوانجنہ کے علاوہ راکی گلزار پرویم بھابی بندیا گوشوامی جانی ہوکر اور کھول پسین گھرماندہ سے کلاکار بھی ام بھومکہ میں نظر آئے تھے موسیقی موسیقی